ایک زانی جوان کی سچی توبہ کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زہری روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے اندر لے آؤ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زارو قطار رو رہا تھا نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رولا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غزبناک ہوں گا اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان کیا تُو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو اس نوجوان نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تُو نے کسی جان کو نہ حق قتل کر دیا ہے تو اس نے عرض کیا نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگرچہ وہ ساتھ زمین و آسمان اور پہاڑوں سے بڑے ہوئے کیوں نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی تو اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائیں گا اچھا بتاؤ کی تیرا گناہ کیا ہے اس پر اس نوجوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیاء آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتا دو تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا سات سال تک یہی کام کرتا رہا ایک دفعہ انسار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی تو عادت کے مطابق میں نے رات کو کبر کھو دی اور کفن کو اتار کر چل دیا میں تھوڑی دور ہی گیا تھا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا پھر میں وہاں سے واپس آیا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا جب میں وہاں سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اے بندہ خدا تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے پروردگار سے حیاء نہیں آتی جس وقت وہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گا تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے سامنے جنابت کی حالت میں حضر ہونے کو مجبور کر دیا یہ سن کر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے پھر وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا مدینہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان چالیس دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا اور اپنے پروردگار سے توبہ کرتا رہا وہ نوجوان چالیس دن رات خوب رو رو کر مافی مانگتا رہا ایسے ہی کچھ دن گزرے پھر ایک دن ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے پروردگار اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے دیجئے اگر توبہ قبول نہیں کی تو آگ بھیج کر مجھے دنیا ہی میں کوئلہ بنا دیجئے مگر آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لیجئے وہ نوجوان بھی یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود سلام ہے اور سلام کا مبدع اور منتحہ بھی وہی ہے تو جبریل علیہ السلام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو اور تمام مخلوق کو کس نے پیدا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کی کہ مجھے اور تمہیں اور تمام مخلوق کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے پھر جبریل علیہ السلام نے ارز کیا کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ رب العزت ہی رزق دیتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام نے ارس کی کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ بندوں کی توبہ کو کیا آپ قبول کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ رب العزت ہی قبول کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے ارس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی اور آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے تو نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی دوستو ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنہ مردہ کے ساتھ زنہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے جب اللہ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنی کرتوتوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے